پتہ ہے کہ وہاں بارڈر سائٹ پہ جو بلوچوں کے روزگار کا ذریعہ ہی بلوچستان میں صرف بارڈر ہے دو وقت کی روٹی کا ذریعہ پہلے ہی ٹوکان اسٹیکر کے چکر میں بلوچوں کے اسی کاروبار کو بلکل بند کر دیا گیا ہے لوگوں کے گھروں میں فاکے پڑ گئے ہیں اب اسی بارڈر پر وہاں کے اپنی ہی سرزمین کے بلوچستان کے بلوچوں کو ہی اس حد تک مجبور کیا گیا ہے کہ ان کی گاریوں کو ان سے لے کر ناکارہ کر دیا گیا ہے تپتے سہرہ میں بلوچ ڈرائیورز کو مصدوروں کو چھوڑ دیا گیا ہے بوک اور پیاس میں اسی دوران ہی تین سے چار وہیں پریگستان میں شہید ہو گئے ہیں اس بوک اور پیاس کی وجہ سے اور جو باقی امباندہ بچے ہیں وہ ابھی تک وہیں پر فسے ہیں اگر ان میں سے ایک دو اگر آ گئے ہیں شہر تک پہنچ گئے ہیں انہوں نے اگر اس پر احتجاج کیا ہے تو انہوں پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان پر فائرنگ کیا گیا ہے جسے ایک شہید ہوا اور کئی زخمی ہو گیا ہے ابھی آپ لوگوں نے یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا آپ نے کراچی میں بند کر دیا ہے کیا وہاں سنوائی نہیں ہو رہا ہے کیا بسل ہے کیا بگراچی کے بلوچ بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کراچی کو بھی 1947 میں کراچی کو اس ملک کے بننے کے بعد سندھ کا حصہ بنا دیا گیا ہے ورنہ تو اگر آپ اندازہ لگائیں گھگر پاٹک کراچی سے لے کر گھگر پاٹک خود بلوچستان کا حصہ تھا یہاں پر مائیگریٹ کر کے کراچی میں بلوچ نہیں گئے ہیں وہ اپنی زمین کے وہاں کے بنیادی لوکل بلوچ ہیں اگر بلوچ کا درد بلوچ محسوس نہیں کرے گا چاہے وہ سندھ میں بسنے والا ہو چاہے بلوچستان میں بسنے والا ہو ہم کس سے کہیں ہم اپنے لوگوں کے لیے دو گھنٹے روڈ تک یا بلوچ نہیں کر سکتے جو ہمارے لوگ وہاں تڑپ رہے ہیں پیاس میں جن کا عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے ریگستان میں لوگ گاریوں پر راستہ بھول جاتے ہیں معلوم نہیں چلتا کہ ہواوں کے روپ پر کس طرف جانا ہے کہ شہر کا راستہ نظر آ جائے وہاں پر لوگ پیدل پیادہ ان کی گاریوں کو ان سے چھین کر ان کو تشدد کر کے مار کر ان کو تکتے سہرہ میں چھوڑ دیا گیا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا ایک یہی بادر بچ گیا ہے ذریعہ روزگار کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے ہمارے لوگوں کو زندگی جینے کا حق دیا جائے دو روٹی کے جو مزدوری ہے اس کا حق دیا جائے ہمارے مطالبہ یہی ہیں ہمارے مطالبہ اس ریاست سے ہیں ان سیکورٹی فورسز ہیں جو ہمارے بلوچستان کے وسائل سے اپنی عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں اپنے لیے دبائی میں فلیٹس لے رہے ہیں اپنے لیے کینیڈا میں جائیدادیں بنا رہی ہیں آسٹریلیا میں جزیرے خرید رہے ہیں امریکہ میں فلیٹس بنا رہے ہیں شاپنگ مال خرید رہے ہیں ہمارے ریکوڈک کو بیچ کر ہمارے گوادر کو بیچ کر ہمارے لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج کر دیا گیا ہے رہ سیکر کچھ جو بچا ہوا ہے وہ یہ بارڈر کا کاروبار ہے بلوچوں کے لیے کبھی ٹوکن کا بہانہ کبھی سٹیکر کا بہانہ کبھی بارڈر بند کر کے بلوچوں کو عذیت دینا وہ انڈیا کے بارڈر پر نہیں جا رہے ہیں وہ پنجاب کی سمتھ پر نہیں جا رہے ہیں وہ اپنی زمین پر اپنی بارڈر پر کاروبار کر رہے ہیں پنجاب انڈیا ان کا جو اس دنیا میں اس پوری کائنات میں ان کا سب سے سنگین ترین دشمن ہے وہاں پر وہ پیاز آلو کی تجارت کرتے ہیں چودہ اگست اور پندرہ اگست کو مٹھائیے ایکسچینج کیے جاتے ہیں وہاں پر ان کو حق ہے پنجاب کو حق ہے کاروبار کرنے کا لیکن بلوچ کو اپنے بارڈر پر دو وقت پی روٹی کمانے کا حق نہیں ہے آخر اتنا ظلم کیوں ہے بلوچ کے ساتھ ابھی آپ کس سے گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی سے مدد ہم گزارش نہیں ہم مطالبہ کرنے ہیں اس حکومت سے اس ریاست سے اپنی اندھی کٹ پتلی بلوچستان حکومت سے جس پر ہمارے اپنے ہی بلوچ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم اسلام آباد کے ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ان سرمایہ داروں سے ان کرپ افسران سے ان وزیروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ ہمارے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے ایک رہا سہا بارڈر ہی بچا ہے بلوچ کے لیے کاروبار کا دو وقت کی روٹی کمانے کا اس رمضان کے مہینے میں بچے انتظار میں بیٹھے ہیں اپنے والد کے کہ اببا آئیں گے ہمیں کم از کم اید کا ایک جوڑا خرید کر دیں گے ان بچوں کو نہیں معلوم کہ اببا آئیں گے ہمیں اید کا جوڑا خرید کر دیں گے یا ہم اببا کے لیے اپنا کفن تیار کریں اس سیچویشن ان حالات میں والوچستان کے لوگ گزر رہے ہیں ابھی آپ کا احتجاج تو ادھر ریکارڈ ہو گیا تو ابھی کھولنے کا روڈ کا کیا آپ نے سوچا ہے احتجاج تو ابھی تک ہم نے ریکارڈ کرائے نہیں ہم انہیں تو ابھی سٹارٹ کیا ہے اور لوگوں کی چیخوں پر کار آگئی ہم نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے ابھی تو آدھا گھنڈا پہ نہیں گوسرا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک یہاں بیٹھے ہیں ہم جب تک بیٹھے ہیں جب تک ہمارے مطالبات پر فلوچستان حکومت اسلام آباد جی ایچ کیو راول پنڈی وہ جب تک نظر نہیں دوڑائیں گے ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر مہربان بیٹھے مہربان